اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد حضرت ابو زرگفاری کون تھے اور حضرت ابو زرگفاری کو جلاوطن کیوں کیا گیا مسلمانوں کے خلیفہ سوم حضرت عثمان نے حضرت ابو زرگفاری کو جلاوطن کیا اس پر مکمل تحقیق اہل سنت اور شیعہ کتب سے سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو زر سے زیادہ سچے آدمی پر نہ اسمان کا سایہ پڑا ہے اور نہ ہی زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنے اندر جگہ دی ہے بہار الانوار جل نمبر بائیس حضرت ابو زرگفاری کا اصل نام جندب بن جنادہ بن صفیان الگفاری ہے اور وہ ابو گفاری کے نام سے مشہور ہیں آپ پغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صحابہ اور امام علیہ السلام کے دوست اور اسلام کے چوتھے رکن تھے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور اہل بیعت کے سچے دوستوں میں سے تھے علمہ شیعہ اور اہل سنت دونوں قائل ہیں کہ آپ بہت صفات و فضائل اور مناقب کے حامل تھے حضرت ابو زرگفاری کو تیسرے خلیفہ عثمان کے عمال پر اتراز کرنے کی وجہ سے جلاوطن کر کے شام اور پھر وہاں سے ربزہ بیجا گیا جہاں پر آپ کچھ عرصہ زنگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چل بسے جناب ابو زرگفاری نے اسلام سے بیس سال پہلے قبیلہ گفار کے ایک ہاندان میں آنکھ کھولی جن کا اچھکے اسیل قبیلوں میں ہوتا ہے آپ کے والد جنادہ جو کہ گفار کے فرزند تھے اور والدہ گرامی کا نام رملہ بنت وقیات تھا جن کا تلق بن گفار بن ملیل خاندان سے تھا مورخین کہتے ہیں کہ ابو زرگفار کے والد کے نام میں اختلاف ہے اور ان کے لئے یزید جنب اشرکہ عبداللہ اور سکن جیسے نام بھی ذکر ہوئے ہیں ابن حجر اسکلانی لکھتا ہے ابو زرگفار کا قدر لمبا تھا ان کا رنگ گدمی اور وہ دولے پتلے تھے ابن سعید آپ کا تعرف یوں کرواتا ہے کہ لمبا قد بال اور داڑی سفید تھی ذہبی کہتا ہے ابو زر لمبا قد صحت مند جسم اور لمبی داڑی رکھتے تھے آپ کے فرزند کا نام زر ہونے کی وجہ سے آپ کو ابو زر کا نام دیا گیا لیکن ان کے اصلی نام میں اختلاف ہے اور تاریخی کتابوں میں ان کے مختلف نام ذکر ہوئے ہیں جیسے کہ بدر بن جندب، بریر بن عبداللہ، بریر بن جنادہ، بریرہ بن اشرقہ، جندب بن عبداللہ، جندب بن سکن اور یزید بن جنادہ وغیرہ لیکن جو مشہور اور صحیح سمجھا جاتا ہے وہ جندب بن یزید ہے جو منابع میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے فرزند کا نام زر ہے اور کلینی روایت بیان کرتے ہیں کہ باب بے وفات میں ان کے فرزند کا نام زر لکھا گیا ہے اور ان کی زوجہ کو امہ زر کہتے تھے اب بہت پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں بات کا کہنا ہے کہ ابو زر اسلام سے پہلے بھی ایک خدا کو ماننے والا تھا اور حضرت پغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزت کے تین سال پہلے بھی خدا کی بادت کرتا تھا ابن حبیب بغدادی کہتا ہے کہ ابو زر وہ آدمی تھا جو جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب اور اظلام کو حرام سمجھتا تھا اور اسلام کے ظہور کے بعد بھی اس کا شمار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر ایمان لانے والوں میں سے پہلے افراد میں ہوتا ہے روایت ہے کہ ابو زر نے کہا میں چوتھا فرد تھا جس نے اسلام قبول کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی اور مصورت تھی ابن باس ابو زر کے بارے میں یوں روایت بیان کرتا ہے جب ابو زر کو مکہ میں حضرت پغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزت کی خبر ملی تو آپ نے بھائی انیز سے کہا کہ اس سرزمین پر جاؤ مجھے اس مرد جس کا دعویٰ ہے کہ مجھے اسمان سے خبریں آتی ہیں اس کے علم سے اگاہ کرو اور اس کی باتوں کو سن کر واپس میر پاس آؤ اس کا بھائی مکہ پہنچا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنا اور واپس مکہ ابو زر کے پاس آیا ابو زر مکہ گیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس تجوہ کے لئے نکلا ابو زر کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو امام علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کیا اور اسلامی رسم کے مطابق کہا آپ پر سلام ہو اے رسول خدا اور میں پہلا فرد تھا جو آپ پر اس طرح سلام بیٹا تھا اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کی پیش کش دی اور میں نے شہادتیں کو اپنے زبان پر جاری کی رہا ہوں ابو زر کا اسلام لانے کا ماجرہ شیعہ منابع میں اور طریقے سے بیان ہوئے ہیں کلینی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت نکل کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یوں بیان کرتے تھے مرحبا اے ابو زر تم ہمارے اہلِ بیعت سے ہو اور ایک اور جگہ پر ان کے بارے میں فرماتے ہیں اسمان اس پر سایہ نہیں کرے اور زمین کسی کو اپنے اندر جگہ نہ دے اگر کوئی ابو زر سے زیادہ سچا ہو تو ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو زر کو زاہد اور آجزی میں حضرت مریم علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے امام علیہ السلام سے ابو زر کے بارے میں سوال کیا گیا امام علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس وہ علم ہے کہ لوگ اس سے محروم ہیں اور اس علم سے وہ بہراماند ہو رہا ہے حلانہ کے اس علم سے کچھ کم نہیں ہوتا امیر المومنین علیہ السلام اور ابو زر کا حساب ان افراد میں کرتے تھے جن کی جنت مشتاق ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب افراد امام علیہ السلام کو چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام کا انکار کیا سوائد تین لوگوں کے سلمان ابو زر اور مقداد امار نے بھی آپ کو چھوڑا لیکن دوبارہ آپ علیہ السلام کی جانب واپس پلٹ آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت ابو زر کی عبادت کے بارے میں فرمایا ابو زر کی بشتر بارت فکر اور سوئی تھی خدا کے خوف سے اس قدر رویا کہ اس کی آنکھیں زخمی ہو گئیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور روایت میں فرمایا تین چیزیں جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں موت گربت بیماری امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ابو زر کا مطلب یہ ہے کہ موت خدا کی اطاعت میں اس زنگی سے بہتر ہے جس میں خدا کی مسیحت ہو اور بیماری خدا کی اطاعت میں اس صحت سے بہتر ہے جس میں خدا کی نافرمانی ہو اور گربت خدا کی اطاعت میں اس فقیری سے بہتر ہے جس میں خدا کی مسیحت ہو شیعہ منابع میں ابو ذرگفاری سلمان مقداد اور امار کے ساتھ اسلام کے چار ارکان میں سے ایک ہیں شیخ مفید امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے حدیث نکل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آواز بلاند ہوگی کہ وہ کہاں ہیں وہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ناجوٹ لیا تو اس وقت حضرت سلمان حضرت مقداد اور حضرت ابو ذر اپنی جگہ سے اٹھیں گے آگا بزرگ تہرامنی نے دو کتابوں اخبار ابو ذر مولف ابو منسوس زفر بن حمدون بادرائی اور اخبار ابو ذرگ الفاری اور فضائلہ مولف شیخ صدق کو ابو ذر کے حوال اور فضائل کا نام دیا ہے سید علی خان مدنی ابو ذر کے بارے میں یوں لکھتا ہے کہ وہ بڑے عالم اور عبادت گزار بلان مرتبہ تھے اور سال میں چار سو دینار گربہ میں تقسیم کرتے تھے اور کوئی چیز زخیرہ نہیں کرتے تھے بحر العلوم ابو ذر کو ایک حواریوں میں سے سمجھتے ہیں جو سید المرسلین کی راہ پر چلنے والے اہل بیعت کا ساتھ دینے والے اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والے تھے ابو نعیم اسفہانی کہتا ہے ابو ذر حضرت پیغمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا اور آپ کے حکم پر عمل کیا اور اس کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ دیا اس نے اسلام اور اللہ کی شریعت کے نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی سو نہ لیا تھا حق کی راہ میں الزام لگانے والے کبھی اس پر کوئی الزام نہیں لگا سکے اور حکمتی طاقت کبھی اسے خوار نہ کر سکے جناب ابو ذر گفاری کو محبت علی اللہ السلام اور تیسرے خلیفہ کی نائنصافی اور اعمال کے خلاف آواز اٹھانے کے جرم میں مدینہ بدر کر دیا گیا تھا اور آپ حجاز کے ریگستان میں ربزہ کے مقام پر پہنچے اور شہادت پائی جناب حضرت ابو ذر گفاری نے امام علی اللہ السلام کو ولایت کا حق دار سمجھنے کی خاطر حضرت ابو بکر سے بائیت کی مقالفت کی وہ دوسرے خلیفہ کے زمانے کے ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت عمر کی حدیث کی جمع آبری کے مومنیت کے حکم کے باوجود اس سے نہیں رکے اور وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم اگر تلوار کو میرے موں پہ رکھ دیں کہ پغمر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان نہ کروں تو میں اس تلوار کے زخم کو برداشت کروں گا لیکن حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بھی پھر بھی بیان کروں گا حضرت عبوزر حدیث نکل کرنے کی وجہ سے حضرت عمر کے زمانے میں چند افراد کے ہمرا زندان میرا ابن عبوی الحدیث نے نکل کیا کہ عبوزر کو شان کی جانب جلاوطنی کی وجہ سے حضرت عثمان نے بیت العمال سے کچھ رقم کو مروان بن حاکم زہد بن صحابت اور کچھ اور افراد کو بکھی تھی وہ کہتا ہے کہ عبوزر گلی کوچوں میں فریاد بلان کرتا تھا اور اتراز کرتا تھا پھر حضرت عثمان نے اسے مدینے سے نکال کر شام جلاوطن کر دیا حضرت عبوزر نے شام میں بھی اپنا ایک گروپ بنا لیا اور لوگوں کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے اگاہ کرتا معاویہ نے لوگوں کو اس کی محفل میں شرکت کرنے سے منع کر دیا اور اس نے حضرت عثمان کو خط لکھ کر اسے عبوزر کے کاموں سے اگاہ کیا معاویہ نے حضرت عثمان کے جواب کے بعد عبوزر کو مدینہ کی جانب روانہ کر دیا حضرت عبوزر گفاری نے مدینہ میں عثمان کا دیدار کیا اس نے خلیفہ کے دینار کو قبول نہ کیا اور اس کی حکومت پر اتراز کیا حضرت عثمان نے یہ برداشت نہ کیا اور اس کو بدترین حالت میں ربزہ کی جانب بے دیا حضرت عبوزر گفاری اور حضرت عثمان کے درمیان گفتگو اور اس کی ربزہ جلاوطنی کی شراب بہت سی تاریخی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے حضرت عثمان نے حضرت عبوزر گفاری کو ربزہ بیٹنے کا حکم دیا کہ کوئی اس سے نہ بولے اور اسے خدا حافظی نہ کرے اور مروان بن حاکم کو حکم دیا کہ وہ اسے مدینہ سے خارج کرے اس طریقے سے کسی نے اس کے ساتھ جانے کی جرت نہ کی اس حال میں حضرت امیر المومنین علی علی علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام اور آپ کے فرسزند حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امار یاسر علیہ السلام اس سے خدا حافظی کے لئے آئے اور اسے الودا کیا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا ابو ذر کو ربزہ کی جانب جلاوطنی کے وقت خطاب اے ابو ذر تم نے خدا کی خاطر گصہ کیا ہے لہذا اسی ذات پر امید رکھنا جس کی خاطر گصہ کیا ہے یہ لوگ اپنی دنیا میں تم سے خوف زیادہ ہیں اور خوف زیادہ ہوئے اور تم وہ اپنے دین کی خاطر ان سے ڈر ہے لہذا جس چیز کی خاطر وہ تم سے ڈرے ہیں وہ چیز ان کے لئے چھوڑ دو اور جس وجہ سے تم ان سے ڈرے ہو اس کو ان سے دوڑ لے جاؤ تم نے جس کام سے ان کو روکا ہے ان کو اس کی کتنی ضرورت ہے اور تم کتنے بے نیاز ہو اس سے جس سے وہ تمہیں روکتے ہیں تمہیں بہت جلدی پتا چل جائے گا کہ کل اس کا نفع کس کو ملے گا اور جس کو اس کا زیادہ نقصان ملے گا وہ کون ہوگا اگر اسمانوں اور زمین کو کسی انسان کے لئے بند کیا جائے لیکن وہ خدا سے ڈرے ہیں اس کے لئے وہ دونوں کھلے ہیں خدا خود تمہارا مونس اور مددگار ہیں اور سوائے باطل کے تمہیں نہیں ڈرا سکے گا اگر تم ان کی دنیا کو قبول کرتے وہ تم سے دوستی کرتے اور اگر ان کی خاطر کا رض لیتے تو ان کو سکون ملتا ہے نحج البلاغہ خطبہ نمبر ایک سو تیس ایک سو نتیس ایک سو اٹھائیس پرغمبر اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بزار تم اکیلے زنگی بزارو گے اور اکیلے میں موت آئے گی اور اکیلے مبوس ہو گے اور اکیلے جنت میں داخل ہوں گے اور تمہاری وجہ سے خوش قسمت ہوں گے اراغ کے وہ لوگ جو تمہیں گسل و کفن اور دفن کریں گے تفسیر کمی جل نمبر ایک حضرت ابو زرگفاری زل حجہ بتیس ہجری حضرت عثمان کے دور خلافت کے زمان میں سہرہ زبزہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ابن کثیر کہتا ہے موت کے وقت اس کی بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس مجود نہ تھا زرکلی کہتا ہے وہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ گھر میں کچھ نہ تھا کہ اسے کفن دے سکے مہران بن میمون بیان کرتا ہے جو کچھ میں نے ابو زرگ کے گھر میں دیکھا اس کی قیمت دو درہم سے زیادہ نہ تھی بیان ہوا کہ جب امیزہ روتی تھی اور اپنے شوہر سے کہتی تھی تم جنگل میں مر جاؤ گے اور میرے پاس کوئی کپڑا نہیں کہ تمہیں کفن دے سکو حضرت ابو زرگفار اس سے کہتا رو نہیں اور خوش ہو چونکہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جہاں پر میں بھی مجود تھا فرمایا تم میں سے ایک فرد جنگل میں اس دنیا سے جائے گا اور مومنین کی ایک جماعت اسے دفن کرے گی اور وہ تمام لوگ جو میرے ہمراہ اس محفل میں تھے وہ شہر میں اور تمام لوگوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا ہوگا الحلال بن دریز بھی کہتا ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ حج پر جا رہے تھے کہ ہم نے ربزہ میں حضرت ابو زرگفاری کے جسد کو دیکھا اور ہم نے اسے گسلو کفن دیا اور دفن کیا موسیقا